جی سٹوڈنٹ ہم کہہ رہے ہیں آپ کوئسٹن نمبر تھرٹین اس سے پہلے میں نے کچھ پارٹ چھوڑ دیا ہے وہ آپ لوگوں نے خودی سالو کرنا ہے کیونکہ وہ سیم میتھڈ کے ہیں پہلے 3.5 ایکسرسائز کے میں نے آپ لوگوں کو کوئسٹن کروائے ہیں تو وہ باقی جو پارٹ ہے ٹویل پارٹ تک الیون پارٹ تک وہ سیم میتھڈ کے ہیں یہ تھوڑا سا چینج ہے تو اس طرح کے میں دو تین سوال آپ لوگوں کو کروا دیتا ہوں انشاءاللہ یہ ایکسرسائز سمجھا جائے گی تو یہ ہے ٹو ایکس سکیئر ایکس منس ون کا سکیئر اور یہ ہے ایکس پلس ون سب سے پہلے دیکھیں یہ کس ٹائپ کا فریکشن ہے یہاں پہ ایکس کی پاور کتنی ہے ٹو اگر ایکس کا سکیئر اوپن کریں تو ایکس سکیئر ہو جائے گا اور ایکس کی پاور کتنی ہوگی ملٹیپلائی کریں تو مطلب ایکس کی پاور کتنی ہو جائے گی ٹھری تو یہ کہہ کون سا فریکشن ہے پراپر فریکشن تو پراپر فریکشن میں پہلے ہم کرتے آ رہے ہیں نیچے دینومینیٹر میں تھے نان ریپیٹیڈ لینئر فیکٹر مطلب یہ اس کے اوپر سکیئر نہیں ہوتا تھا تو یہاں پہ اس کے اوپر سکیئر ہے تو اگر سکیئر ہو تو ہم لوگ اس کو ایسے لکھتے ہیں ایکس منس ون پلس بی اوور ایکس منس ون کا سکیئر کیونکہ یہ اس کا اوپر کیا ہے سکیئر ہے ٹو ٹائمز ہے باقی یہ تو لینئر فیکٹر سنگل ہے تو ہم لوگ اس کو لکھ سکتے ہیں سی اوور ایکس پلس ون اب کیا کریں گے یہ والی چیزیں ملٹیپلائی کر دیں گے سب کے ساتھ مطلب ایکس منس ون کا سکیئر ایکس پلس ون ملٹیپلائیڈ بائی اس کو نام دے دیں ایکویشن ون بہت سائیڈ سب کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو یہاں پہ جب ملٹیپلائی کریں گے یہ ساری کیا ہو جائیں گے کینسل اٹھ ہو جائیں گے یہاں پہ آ جائے گا ٹو ایکس کا سکیئر جب یہاں پہ ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آ جائے گا اے اوور ایکس منس ون ایکس پلس ون کیونکہ ایک تو سکیئر ہے یہاں پہ ایک کٹ جائے گا باقی ایک رہ جائے گی ٹرپ پلس بی اوور ایکس میں نے جب یہاں پہ ملٹیپلائی ہوگی تو یہ ساری کینسل ہو جائے گی یہ فیکٹ رہ جائے گا ایکس پلس ون تو اس کو نام دے دیں ایکویشن ٹو اب کیا کریں گے ہم لوگ اس کو ہم نے فائنڈ آٹ کرنا ہے اس میں سے اے بی اور سی اے کی ویلی ہم لوگ ایزیلی فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں سی کی بھی فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر ہے یہاں پہ سکیئر تو سکیئر ہونے کی وجہ سے ہم اس کا لیں گے کمپیرنگ کوفیشنٹ اس کے لئے صرف کمپیرنگ کوفیشنٹ لیں گے اس کے لئے ہم لوگ دو ویلی تو ایزیلی فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں اگر ہم پوٹ کر دیں گے ایکس منس ون اس ایکوال ٹو زیرو تو ایکس کی ویلی کتنی آئی ون اس کو ہمیشہ اس میں پوٹ کریں گے ٹو میں تو یہ ہو جائے گا ٹو ون کا سکیئر ون منس ون کیا ہو جائے گا زیرو یہ تو زیرو ہو گیا یہاں پہ پوٹ کر دیں گے پلس سی یہ سی کی والا فیکٹر نہیں لکھا یہاں پہ سی آ جائے گا اس کے ساتھ آ جائے گا ایکس منس ون کا سکیئر تو یہ آ جائے گا جب ون منس ون یہاں پہ پوٹ کریں گے یہ بھی زیرو ہو جائے گا صرف بی کی ویلی آ جائے گی ون پلس ون تو ٹو ایز ایکوال ٹو بی بی کی ویلی یہاں پہ ہم لوگ حاصل کر لیں گے ون تو بی کی آ گئی اب ہم نے فائنڈ آٹ کرنا ہے یہ والی ویلی فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں آسانی سے ایکس پلس ون ایز ایکوال ٹو زیرو ایکس کی ویلی منس ون اس کو ایکویشن ٹو میں پوٹ کریں گے تو یہ ہو جائے گا ٹو منس ون کا سکیئر یہ دیکھ لیں منس ون پلس ون یہ تو سارا زیرو ہو جائے گا اس کے بعد منس ون پلس ون یہ بھی کیا ہو جائے گا زیرو ہو جائے گا سی میں پوٹ کر کے دیکھتے ہیں منس ون منس ون اس کا سکیئر تو یہ ہو جائے گا منس یہ ٹو آ جائے گا سی منس ٹو کا سکیر ٹو یہ ہو جائے گا فور سی سی از ایکال ٹو ہو جائے گا ٹو اوور فور سی از ایکال ٹو آئے جائے گی ویلیو وان اوور ٹو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس میں سے فائنڈ آٹ کرنا ہے یہ تیسری ویلیو فائنڈ آٹ کرنا ہے تو یہاں پہ اس کا ہول کا سکیر ہے تو اس کوئیشن کو مزید آگے سالو کر لیں گے تو ایکوئیشن ایکوئیشن ٹو ریٹن اگر ہم اس کو ایسے لکھ لیں ٹو ایکس کا سکیر is equal to a یہ a minus b a plus b مطلب a ka square minus b ka square ہوتا ہے تو plus b x plus 1 plus c یہ فارمولہ open کر دیں گے a ka square plus b ka square minus 2x تو یہ ہو جائے گا 2x ka square a x ka square minus a plus b x plus b plus c x square plus c minus 2c x تو اس کو نام دے دیں گے equation 3 جس student ہم نے دو value تو find out کر لی اس میں سے ایک value اور رہتی ہے تو ایک جو value رہتی ہے ایک تو value ہم نے اس میں سے نکال لی اس کو equal to zero put کیا اس کو b equal to zero put کیا تو x کی value نکال کے put کی تو ہم نے دو value find out کر لی third value find out کرنے کے لیے اس کا لیں گے ہم لوگ comparing coefficient comparing وہ کیسے لیتے ہیں x کی higher degree کو دیکھیں گے x کی higher degree کتنی ہے یہاں پہ 2 تو ہمیں ایک ہی value چاہیے تو یہاں پہ لکھ سکیں گے لکھ لیں گے for x کا square تو یہاں پہ x square کے ساتھ constant کیا ہے 2 is equal to یہاں پہ x square کے ساتھ constant کیا ہے a اور یہاں پہ x square نہیں ہے یہاں تک نہیں ہے پھر یہاں x square کے ساتھ کیا ہے c تو پلس یہاں پہ c لکھ لیں گے تو 2 is equal to a کی value find out کرنے ہے c کی value یہاں پہ دی ہوئی ہے 1 over 2 تو 2 minus 1 over 2 is equal to a اس کو solve کریں گے 4 minus 1 over 2 is equal to a تو a کی value کس کے equal ہو جائے گی 3 over 2 a b c کی value find out کرنے کے بعد ہم اس میں put کرتے ہیں کس equation میں اس میں put کرتے ہیں پھر جس student a b c کی value find out کرنے کے بعد ہم put کریں گے اس میں تو یہ ہو جائے گا 2x کا square over x minus 1 کا square x plus 1 is equal to a کی value کتنی آئی 3 over 2 اور نیچے دیا ہوا ہے x minus 1 plus b کی value کتنی آئی 1 over x minus 1 کا square plus c کی value کتنی آئی 1 over 2 اور یہاں پہ کیا ہے x plus 1 تو ہم نے کیوں کہ اس کو integrate کرنا تھا تو integration 2x square یہ آ جائے گا x minus 1 کا square x plus 1 dx is equal to 3 over 2 constant اس کو لکھ لیتے ہیں x minus 1 plus x minus 1 کا square minus 2 اور یہ dx یہاں پہ بھی dx 1 over 2 constant اس کو لکھ سکتے ہیں x plus 1 اور یہ dx اب ہم اس کو integrate کر لیں گے یہ 3 over 2 constant function کا derivative اوپر مجود ہے تو log کا function آ جائے گا اس پہ کیا کر دیں گے x minus 1 کیونکہ اس function کا derivative یہاں پہ multiply ہو رہا ہے وہ 1 ہوتا ہے تو minus 2 plus 1 over minus 2 plus 1 plus 1 over 2 log of x plus 1 plus constant c تو یہ ہو جائے گا 3 over 2 log natural x minus 1 plus minus 1 ہو جائے گا تو یہ کیا کر دیں گے اس میں سے ہاں جی یہ آ جائے گا یہاں پہ minus آ جائے گا 1 over x minus 1 plus 1 over 2 log natural x plus 1 plus constant c تو یہ کا solution آ جائے گا یہاں پہ جس student یہ question number 14 اس میں دیکھ سکتے ہیں یہ کیا ہے improper fraction تو اس کو جب ہم fraction میں لکھتے ہیں x minus 1 x plus 1 کا square تو اس کو کیسے لکھتے تھے rules of partial fraction میں 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 سمجھا ہے x minus 1 plus b over اگر یہاں پہ ہے square تو ہم لکھیں x plus 1 plus c over x plus 1 کا square تو اس ملٹی پلائی کر دیں گے both side multiply both side equation 1 تو یہاں پہ 1 آ جائے گا اس کے ساتھ جب ملٹی پلائی ہوگا تو یہ ہو جائے گا x plus 1 کا square ہو جائے گا plus b یہاں پہ آ جائے گا x minus 1 x plus 1 plus c x minus 1 آ جائے گا تو 1 اس کو اگر ہم نام دے دیں equation 2 اب دیکھ لیں اس میں سے ہم نے دو value تو easily find out کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ اس کے اوپر square نہیں ہے اس کے اوپر کوئی power نہیں ہے تو ہم put کریں گے x minus 1 equal to 0 x is equal to 1 in equation 2 جب اس میں put کریں گے تو 1 a 1 plus 1 کتنا ہو جائے گا 2 کا square یہ بھی 0 یہ بھی 0 ہو جائے گا تو a is equal to ہو جائے گا 4 a a کی value آ جائے گی یہاں پہ 1 over 4 اب ہم نے find out کرنا ہے اس میں سے یہ اس کو put کریں گے x plus 1 is equal to 0 x کی value minus 1 in equation 2 میں put کریں گے تو یہ ہو جائے گا 1 a کی value تو find out کر لیں وہ یہاں پہ آ جائے گا plus c یہ بھی 0 plus c میں put کریں گے minus 1 minus 1 1 is equal to minus 2 c c is equal to ہو جائے گا minus 1 over 2 اب ہم find out کرنا ہے تیسری value تو تیسری value یہاں پہ کیا اس کا square ہے تو square کی وجہ سے ہم لوگ value put نہیں کر سکتے x کی فائی کر کے ہم اس کے comparing coefficient لے لیں تو 1 is equal to a a square plus b plus 2 x plus b x minus 1 x plus 1 x square minus 1 تو اس کو لکھ سکتے x square minus 1 یہ ہو جائے c x minus 1 تو 1 is equal to a x multiply اگر کر دیں x square plus a plus 2 a x plus b x square minus b plus c x minus c تو comparing coefficient ہمیں چاہیے only a constant مطلب تیسرا constant چاہیے تو x کی higher degree کو دیکھو x کی higher degree x square ہے تو یہاں پہ نہیں ہے تو 0 آجائے گا a plus b آجائے گا 0 is equal to a کی value معلوم ہے 1 over 4 plus b تو b کی value کتنی ہو جائے گی b کی value ہو جائے گی minus 1 over 4 a b c ہم نے find out کر لیا a b c find out کرنے کے بعد ہم put کریں a b c find out کرنے کے بعد ہم put کر دیتے a 1 over 4 b کی تنہ آیا minus minus 1 over 4 اور square a b c find out کرنے کے بعد ہمارا mission یہ ہوتا ہے کہ اس کو integrate کر دیں تو یہ ہو جائے گا 1 over x minus 1 x plus 1 x dx 1 over 4 integration 1 over x minus 1 dx minus 1 over 4 integration dx x plus 1 اور یہ minus 1 over 2 integration x plus 1 minus 2 ہو جائے x dx تو اس کو ہم نے integrate کیا تو 1 over 4 log natural x minus 1 آج جائے گا minus 1 over 4 log natural x plus 1 آج 1 over 2 اس پہ کیا کریں گے یہ function power کو چھوڑ کے derivative آگے multiply ہو رہے تو ہم کیا کریں گے minus 2 plus 1 minus 2 plus 1 plus constant c تو یہ ہو جائے گا 1 over 4 log natural x minus 1 minus 1 over 4 log natural x plus 1 minus minus plus ہو جائے 1 over 2 اور یہ ہو جائے گا 1 over x plus 1 plus constant c تو یہ ریگر ریزلٹ آجائے گا تو میں نے اس method کے بھی آپ لوگوں کو partial fraction کے question solve کروا دیئے integration تو لوگوں کے لئے آسان ہے کیونکہ پہلے اس طرح کے سوال کر چکے ہیں تو اس سے related جتنے بھی part وہ آپ لوگوں نے خود solve کرنا ہے جی student یہ ہے question number 19 اس کو ہم نے integrate کرنا ہے سب سے پہلے دیکھیں یہ کس قسم کا fraction ہے تو یہ improper fraction کیونکہ اس degree 1 ہے اس degree اس کو integrate last میں کریں x over x minus 1 over x square plus 1 اگر اس طرح کا denominator میں آجائے تو میں نے کیا بتایا تھا آپ لوگ کو single factor ہوتا ہے مطلب different ہوتا ہے جس کے اوپر power نہیں ہوتی اس کو اے کے نیچے یہاں پہ لکھ لیں گے اگر x کے اوپر square اور یہ ہاں پہ آجائے x minus 1 یہ equation کیا ہے 2 اب ہمیں تین constant چاہیے a b اور c اس میں سے تو x کی value easily نکال سکتے ہیں لیکن اس میں سے نہیں نکال سکتے ہیں اس میں سے پھر ہم لیں گے comparing coefficient تو ہم put کر دیں گے x minus 1 equal to 0x x equal to 1 in equation 2 تو یہ ہو جائے 1 is equal to a 1 کا square 1 plus 1 کتنا ہو جائے گا 2 plus یہ کیا ہو جائے 0 کیونکہ 1 minus 1 کیا ہو جائے 0 تو a کی value آجائے 1 over 2 اب ہم نے find out کرنا ہے اس میں سے b اور c تو equation u کو آگے ایسے لکھ x is equal to ax square plus a آجائے گا bx کو ان دونوں کے ساتھ multiply کریں تو کیا ہو جائے گا bx square minus bx آجائے گا plus cx minus c آجائے گا اب ہمیں دو value چاہیے x b اور c تو ہمیں اس کا comparing coefficient لیں گے comparing coefficient لیں گے کیونکہ ہمیں constant کی دو value چاہیے b اور c تو x کی degree کو دیکھنا higher degree کتنی ہے 2 تو ہم comparing coefficient ایک لیں گے x square اور ایک لیں گے x کا کیونکہ ہمیں 2 چاہیے اگر 3 چاہیے ہوتی تو ہم پھر اس کے بعد constant کا بھی coefficient لے لیتے تو یہاں پہ کیونکہ x square ہے نہیں تو 0 آ جائے گا یہاں پہ آ جائے گا a plus b تو 0 is equal to a value 1 over 2 plus b تو b کی value کتنی آ جائے گی minus 1 over 2 اس کے بعد x کا coefficient لے لیا تو یہاں پہ آیا 1 یہ minus b plus c تو 0 minus minus plus ہو جائے گا 1 over 2 is equal to c c کی value آ جائے گی 1 over 2 تو a b c ہم نے ایسے find out جی student a b c کی value find out کرنے کے بعد ہم اس میں put کریں گے تو یہاں پہ x over x minus 1 x square plus 1 dx integrate کریں a کی value kитنی آئی 1 over 2 y تو یہ آ جائے x minus 1 b kитنی آئی minus 1 over 2 x plus c kitnی 1 over 2 اور یہ آ جائے x square plus 1 اب ہم integrate کریں گے بہت side تو یہ dx integration اور یہاں پہ dx تو یہ آ جائے constant کو بہر لکھ لیا integration 1 over x minus 1 dx اب اس میں سے ہم اگر 1 over 2 یہ آ جائے گا x minus 1 اور یہاں پہ آ جائے x square plus 1 اور یہ dx اب کیا کریں گے اس function کا اوپر derivative بنانے کے لئے 2 سے multiply بھی کر دیں گے اور divide بھی کر دیں گے یہ اس کی integration تو آسان x minus 1 function اوپر derivative موجود ہے 4 ہو جائے گا 2 x minus 2 اور یہ x square plus 1 اور یہ dx اب کیا کریں گے اس کو ہم لوگ ایسے لکھ سکتے ہیں 1 over 2 log x minus 1 minus 1 over 2 4 integration الگ الگ کر دیں گے x square plus 1 dx minus minus plus یہ 2 over 4 integration 1 over x square plus 1 اور dx x تو یہ is equal to 1 over 2 log natural x minus x minus 1 minus 1 over 4 minus 1 over 4 log natural function اس کا اوپر derivative موجود ہے تو کیا ہو جائے گا log x square plus 1 آ جائے گا plus 1 over 2 یہ سے cancel ہوگا 1 over 2 تو یہ فارمولہ ہوتا ہے 10 inverse x plus constant c تو یہ اس کا record result آ جائے گا تو student اس طرح میں نے exercise 3.5 پارشل فریکشن میں نے آپ لوگ کو سمجھائے باقی integration تو آپ لوگ پہلے میں سمجھا چکا ہوں تو آپ لوگ نے کیا کرنا ہے اس طرح کے 3 قسم پارشل فریکشن میں نے آپ لوگ کو سمجھائے آپ لوگ ان کی بار بار پریکٹس کریں یہ exercise complete کریں اگر پھر بھی آپ لوگ کو کوئی issue ہو تو آپ لوگ مجھ سے what's up پر رابطہ کر سکتے ہیں thank you very much انشاءاللہ next lecture میں ملاقات ہوگی exercise 3.6 کے ذات اللہ حافظ